بحار کے اورنگاباد سے چوکانے والا اور بہت سندگت ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک ساتھ چھ سہیلیوں نے زہر کھا لیا ان میں سے تین کی موت ہو گئی جبکہ تین کا علاج چل رہا ہے پرارمبک طور پر ماملہ لب افئیر سے جڑا بتایا جا رہا ہے پلس جاج کر رہی ہے جس کے بعد پختہ طور پر باتیں سامنے آئیں گی ماملہ اورنگاباد کے کامہ تھا نشویتر کے چریلا گاؤں کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیار میں اسفل ایک ناوالک یفتی کے زہر کھانے کے بعد پانچ اور سہیلیوں نے زہر کھا لیا ماملے میں پیار انکار کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن چھے کشوریوں نے ایک ساتھ زہر کیوں کھا لیا اس کو لے کر سسپنس بنا ہے یہ گھٹنا پولس کے لیے بھی پہلی بن کر رہ گئی ہے سبھی چھے سہیلیاں ناوالک بتایا جا رہی ہیں تین کی تو موت ہو گئی جبکہ تین کا علاج مغد میٹکل کالیج گیا میں چل رہا ہے مرتکو میں دو لڑکیوں کی عمر چودہ سال ہے جبکہ ایک کی عمر پندر ورش بتائی جا رہی مرتک لڑکیوں میں دو سگی بہن بھی ہیں پورے ماملے میں گھٹیرہ پنچائت کے پور مکھیا رڑ بجے کمار نے بھی چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی چھے لڑکیاں گروپ افیئر میں تھیں ان میں سے ایک نے لڑکے پر شادی کا دباؤ بنایا لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا پھر اس لڑکی نے زہر کھانے کا دباؤ سبھی سہیلیوں پر بنایا اسی دباؤ میں سبھی چھے سہیلیوں نے ساتھ میں زہر کھا لیا اس پی کان تیش کمار مشرا نے بھی ایسی ہی بات بتائی ہے انہوں نے کہا کہ چھے میں سے ایک لڑکی اپنے بھائی کے سالے سے پیار کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اس نے زہر کھانے کا فیصلہ کرا اور اسی ہی دیکھا دیکھی باغی سہیلیوں نے بھی زہر کھا لیا اس معاملے میں اورنگ آباد کے ڈی ایس پی لڈلیت نرائر پانڈے نے کیا بتایا سنیں آنیشا کماری جو مر چکی ہے ان کا پریم پرسنگ چار رہا تھا تک 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 جیسا کے بتایا جا رہا ہے کہ دور کے ریلیشن کا جناہوں میں آتا جاتا تھا اس سے سادی کا پرستاؤ رکھا گیا تھا سادی سے اس نے انکار کیا اسی پر یہ چھے لڑکی آپس میں اپنا بجابی مرس کر کے جا کے باغر میں جہر کھالی ہیں پیڈتا نے بھی اس معاملے پر اپنی بات رکھی ہے انیشا سادی کرنے کے لیے گا دیپو بولے نا کہ ہم نہ سادی کرتے ہیں کسی اور سے ہم بات کرتے ہیں تو بولے نا کہ ہم کسے بات کرنا کرتے ہیں تو بولے نا انیشا کہ نہ ہم تنکو سا نہ کریں گے تو مر جنگے دیپو بولے نا کہ مر جے تو مر جا سبھی لڑکیاں ایک ہی جاتی کی بتائی جا رہی ہیں پولس ٹیم گاؤں میں ایک کیمپ کر رہی ہے ساتھی تحقیقات میں جھٹی ہے کیا کہ پورے معاملے میں صرف پیار کا ہی اینگل تھا یا کوئی اور بات بھی ہے نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ